میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ یہ صاحب قرآن کو بھی عظیم بنا دیتی ہے قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جو قرآن والا ہو جاتا ہے قرآن کی عظمتوں کا یک حصہ اس آدمی کو بھی نصیب ہو جاتا ہے میرے بھائیو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری حدیث تھی جو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے جس سے میرے اور آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے یا قرآن کی عظمت کا حوالہ ملتا ہے میرے بھائیو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی عظمت کا تیسرہ حوالہ احادیث کی روشنی میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نماز جو دین کا کلمے کے اقرار کے بعد سب سے پہلا ستون ہے کلمے کے اقرار کے بعد ایمان کے بعد سب سے پہلا ستون نماز ہے اور دین کے احکام میں سب سے افضل ترین حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا سب سے اونچا درجہ ہے اور نماز جو کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے اس نماز کی امامت کا حق دار وہ ہوگا جو قرآن کا سب سے اچھا اور بہتر قاری ہوگا جو قرآن کا سب سے اچھا اور بہتر قاری ہوگا میرے بھائیو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کروں آپ جانتے ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے باہم مشورے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کا جانشین آپ کا نائب اور مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام منتخب فرمائے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور مسلمانوں کا امام اور خلیفہ منتخب کیا اہل علم نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام نے جن بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا فیصلہ فرمایا ان میں سے ایک اہم بنیاد بلکہ بعض اہل علم کی نظر میں سب سے اہم بنیاد یہ تھی کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی میں نبی کے مسلے پہ امامت فرمائی ہے اور جس نے نبی کی زندگی میں نبی کے مسلے پہ نیابت کی ہے نبی کے مسلے پہ جس نے امامت کی ہے نبی کی زندگی کے بعد نبی کی امامت کا حق دار بھی وہی ہوگا صحابہ کا یہ استدلال تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے میں معلوم یہ ہوا کہ نماز میں امامت ایک ایسا اونچہ مقام ہے کہ اس مقام پہ لوگوں نے ابو بکر کو دیکھ لیا اس ابو بکر کو قوم کا امام بنا دیا اس ابو بکر کو امت کا خلیفہ بنا دیا اس امت کو نبی کا نائب بنا دیا اور نبی کے بعد نبی کے بعد اس امت کا ذمہ دار بنا دیا اور اس مسلے پہ کھڑے ہونے کا حق قوم دلاتا ہے اس مسلے پہ کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ حق دار کونسی چیز کسی کو بناتی ہے حدیث سے معلوم ہوا وہ قرآن ہے جو آدمی کو اس مقام کا حق دار بناتی ہے بناتا ہے قرآن مجید اللہ کی نبی نے فرمایا یَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ قوم کی امامت کرے گا وہ جو قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری ہوگا سب سے اچھا قاری ہوگا مطلب یہ ہوا اصل میں ملتا ہے نماز کے اندر نماز کے اندر اگر ملتا ہے تو وہ مقام قرآن مجید کے حوالے سے ملتا ہے اور قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی دلاتے ہیں سبحان اللہ سوچو یہ کسی عظیم کتاب ہوگی جو آدمی کو وہ کرچے امام وہ گرچے جو ہے غلام ہوگا لیکن نماز کے معاملے میں اسی کو امام بنایا جائے گا اور سبحان اللہ یہ امامت یہ امامت صرف دنیا میں باقی نہیں رہتی قرآن مجید وہ کتاب ہے وہ عظیم کتاب ہے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کی عظمت کو یہ کتاب برقرار رکھتی وہ آدمی مر جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن قرآن مجید یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ صاحب قرآن کی عظمت کو وہ کتاب برقرار رکھتی ہے دیکھیں آپ نے سنا ہوگا غزو احد کا موقع ہے مسلمانوں کو پہلے پہل فتح نصیب ہوئی مسلمان پہلے پہل فتح حاصل کی اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی ایک مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں یا اس کے سمجھنے میں لوگوں نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی چاہیے تھی اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی مسلمان برابری پر جنگ ختم کر کے فارغ ہوتے ہیں مسلمان ستر سے زیادہ شہید اور ستر سے زیادہ صحابہ شدید زخمی بلکہ تقریباً مسلمان شدید قسم کے زخموں سے دو چار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب شہید ہونے والے مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کے لیے ایک ایک الگ الگ قبر نہیں بنائی جا سکتی صحابہ اتنے زخمی ہیں کہ اتنی قبریں نہیں کھود سکتے اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا ایک کام کرو جو قبریں کھود رہے ہو انہی کو تھوڑا کشادہ کر دو تھوڑا زیادہ اس کے اندر جگہ پیدا کر لو اور ایک ایک قبر میں دو دو تین تین صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ان کو تدفین کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اب اس کے بعد جب تدفین کا وقت آیا جب تدفین کا وقت آیا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اترتے یا اللہ کے نبی قبر کے پاس بیٹھتے جب آدمی کو دفن کرنے کا وقت ہوتا اللہ کے نبی پوچھتے یہ جو دو یا تین لائے گئے ہیں ان میں سے قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا کون تھا اللہ کے نبی پوچھتے قرآن کا بہتر قاری کون تھا بتایا جاتا فلاں تو اللہ کے نبی سب سے پہلے اسے قبلے کی طرف رکھتے قبر میں سب سے پہلے اسے رکھتے اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ جو ترتیب ہوتی اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی تدفین فرمائی معلوم کیا ہوا قرآن مجید وہ کتاب ہے جو زندگی ہی میں نہیں اگر ہم اپنے الفاظ میں کہنا چاہیں مرنے کے بعد بھی صاحب قرآن کی امامت اور عظمت کو برقرار رکھتی ہے صاحب قرآن کی امامت اور عظمت کو برقرار رکھتی ہے نبی نے قبل رخ پر سب سے پہلے ان صحابہ کو رکھا جو صحابہ قرآن مجید کے زیادہ بہتر قاری تھے یا زیادہ پڑھنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی عظمت کے ایک اور پہلوں کو واضح کر دیے